دنیا میں جب بارہ ربیو لول کا افتاب آج سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال قبل مکہ موظمہ میں طلوع ہوا تو جہالت اور کفر کے بادل چھٹ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منانے کے لئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں پوری دنیا میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے علاقے میں عید ملاد النبی مناتے ہیں ہر سال کی طرح قلندر دورہ صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے بھی اس بار عید ملاد النبی اپنے مرکزی علاقے بلاورہ شریف میں اپنے مریدین اور عقیدت بندوں کے ساتھ منانے کا فیصلہ فرمایا اور سرکار جی کی قیادت میں دربارِ عالیہ بلاورہ شریف سے مرکزی لبیک یا رسول اللہ ریلی کا انعقاد ہوا جہاں سرکار جی نے حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دینے کے بعد ریلی کی قیادت فرمائی ریلی میں دربارِ عالیہ بلاورہ شریف کے ظاہرین، عقیدت مند، خادمین اور کوٹلی ستیہ کے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی خادمین اور ظاہرین نے یا رسول اللہ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے ایک زمانہ تھا کہ بلاورہ شریف کا نام کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور یہاں لوگوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا حضرت پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ اور صاحب زادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی کوششوں کی بدولت اس علاقے کا نام بلاورہ شریف کے نام سے مشہور ہوا اور آج لبیک یا رسول اللہ اور تاجدارِ ختمِ نبوت زنداباد کی صداوں سے کوٹلی ستیاں کے پہاڑ بھی جھونتے محسوس ہوتے تھے لبیک یا رسول اللہ ریلی بلاورہ شریف کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی کوٹلی ستیاں کے مرکزی چوک پر پہنچی تو علاقے کے منتظر عشقان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار جی کا بھرپور استقبال کرتے ہوئے ریلی میں شمولت اختیار کر لی اور ریلی ایک بہت بڑے جلوس کی شکل اختیار کر گئی لبیک یا رسول اللہ کا جلوس مرکزی جامعہ مسجد کوٹلی ستیاں پہنچا جہاں سرکار جی کی صدارت میں محفل ملاد کا انعقاد ہوا علماء دین اور نافخان حضرات نے محفل میں نظرانِ عقیدت پیش کیے محفل کے بعد سرکار جی نے نماز جمعہ ادا کی اور علاقے کے لوگوں سے مصافحہ کیا جس کے بعد سرکار جی اپنے خادمین کے ہمراہ کوٹلی ستیاں میں ایک اور محفل میں تشریف لے گئے جہاں عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیتابی سے منتظر تھے محفل کے شرکار نافخان حضرات کی خوبصورت ناتوں پر جھومتے رہے محفل کے بعد سرکار جی اپنے خادمین کے ہمراہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف روانہ ہوئے جہاں ظاہرین سرکار جی کے منتظر تھے پلندرِ دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دربارِ علیہ بلاورہ شریف پر عید ملاد نبی کے سلسلے میں آخری محفل کی صدا رفت فرمائی اور اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خوشی منائیں جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی سے بڑھ کر دنیا میں اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اسی لئے دربارِ علیہ بلاورہ شریف کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو تاجدارِ خدمِ نبوت کا نعرہ بلند ہوتا ہے سرکار جی نے مزید اپنے پیغام میں فرمایا کہ نماز، قرآنِ کریم کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پڑھنے کے ساتھ ساتھ حسنِ اخلاق، محبت اور رواداری کو بھی فروق دینا ہوگا جس سے اسلامی معاشرہ مزید اروج کی طرف پروان چڑے گا محفل کے بعد سرکار جی نے آنے والے ظاہرین کو دم فرمایا اور صلات و سلام کے بعد ملک پاکستان کی سلامتی امتِ مسلمہ کی سربلندی اور افواجِ پاکستان کی کامیابی کے لئے خصوصی دعا کی جس کے بعد سرکار جی نے تمام ظاہرین سے ملاقات کی اس طرح سے ہم سب نے آج عید ملاد و نبی دربارِ عالیہ بلاورہ شریف پر کلندرِ دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باشا سرکار کے ساتھ منائی اللہ حافظ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف